السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسولیه الكریم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم باللسانی افقہو قولی رب یسر ولا توعصر وتمیم بالخیر رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین آمین یا رب العالمین الحمدللہ جی 38 سالانہ اجلاس کے اس موقع پہ یہ سعادت مجھے مل رہی ہے کہ میں پورے سال کی کارکردگی کا ایک جائزہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی رکھنے لگا ہوں انجمن خدام القرآن سن کراچی جو ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے الحمدللہ ہم سب کے علم میں ہے اگر اس کے دستوری خاکے کو ایک نقضہ رم ڈالیں تو تمام معاملات شرائیت کے اصول پر مجلس شورا تیہ کرتی ہے جس کا جو انتخاب ہے جو مجلس حاضر جس کو مجلس عامہ بھی ہم کہتے ہیں اس میں سے کسرت رائے دہی کی بنیاد پر ہوتا ہے تمام امور کی نگرانی نگران انجمن کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اور اسی مجلس شورا میں سے داخلی محاسب اور صدر انجمن کا انتخاب بھی نگران انجمن ضروری مشورے کے تحت کرتے ہیں صدر انجمن پھر اپنی معاونت کے لیے ایک مجلس عاملہ جو ہے اس کا انتخاب فرماتے ہیں اور اس مجلس عاملہ میں ہمارے جو زیلی ادارے ہیں اور مختلف شعبجات ہیں ان کے مدیران شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ضرورت کے تحت اور بھی حضرات کو اس مجلس میں صدر صاحب شامل کر سکتے ہیں تو یہ پوری ایک باڈی اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے جو انجمن کے تمام انتظامی اور ضروری معاملات کی دیکھ بھال کرتی ہے ادارتی خاکہ اگر ہم دیکھیں تو مرکزی دفتر الحمدللہ ہمارا آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ موجود ہے گلشن ایک بال بلوک سکس میں اس کے علاوہ پھر ہمارے جو ادارے موجود ہیں اس میں تین اکیڈمیز ہیں قرآن اکیڈمی ڈیفنس قرآن اکیڈمی یاسین آباد اور قرآن اکیڈمی قرنگی جس میں سے قرآن اکیڈمی ڈیفنس اور قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں ماشاءاللہ ایک پوری مسجد بھی دونوں جگہوں پر موجود ہے اس کے علاوہ دو انسٹیٹیوٹس ہیں قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر اور قرآن انسٹیٹیوٹ حیدر آباد میں لطیف آباد میں اور قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر میں بھی الحمدللہ ایک مسجد ہے جو نمازیوں کی سہولت کے لیے کام کر رہی ہے پھر دو ہمارے مزید اداروں میں قرآن مرکز لانڈی میں موجود ہے الحمدللہ جہاں پر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مختلف ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جن میں خاص طور پر حفظ و ناظرہ کے حوالے سے یہ خدمت انجام دی جا رہی ہے اس کے علاوہ قرآن اکیڈمی قرنگی ہی کی پریمیسز میں دی ہوپ اسلامی اسکول بھی موجود ہے الحمدللہ جہاں پر سات سو سے زیادہ بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں اور کوشش یہ ہے کہ ان کو اصری تعلیم کے اس دور سے گزارتے ہوئے قرآن حکیم کی جو ضروری تعلیم ہے وہ بھی فرہم کی جائے شعبہ جاتی خاکے کی اگر بات کریں جیسے پہلے بات آگئی کہ مرکسی دفتر اور اس کے ساتھ پھر مختلف جو شعبہ جات ہیں ان میں تعلیم و تدریس کا شعبہ ہے جس کے تحت مختلف ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جس میں رجوع الالقرآن کوٹس خاص طور پر ابھی صدر محترم کی گفتگو میں بھی اس کا تذکرہ آیا بانی محترم رحیم اللہ کی خاص جو ایک ویجن تھا اس کے تحت یہ کورس الحمدللہ جاری و ساری ہے اور اس میں سے گزرنے والے افراد اکثر و بیشتر یہاں بھی موجود ہیں الحمدللہ اور اللہ کے فضل و توفیق سے قرآن اور حدیث کی جامع ترین تعلیمات اس کورس میں احباب کے سامنے اور شرقہ کے سامنے رکھی جاتی ہیں پھر اسی طرح مختلف حلقات و دورات ہیں مختلف دورانیے کے کورسز ہیں شارٹ کورسز ہیں ویکنڈ کورسز ہیں شام کے اوقات میں مختلف کورسز ہیں بنیاد وہی ہے جس میں قرآن کی تعلیمات کو عوام الناس کے سامنے لائے جائے اسی طرح مدرسے بھی الحمدللہ ہمارے اداروں میں موجود ہیں مدرسات القرآن الحفظ و قرآن کے نام سے جس میں بچوں بچیوں کو الحمدللہ ناظرہ اور حفظ کی تعلیم الحمدللہ دی جاتی ہے تعلیم و تدریس کے شعبے کے علاوہ ہمارے پاس دعوت و تربیت کا شعبہ سمو بسر کا شعبہ الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا جو بھی ملٹی میڈیا ارینجمنٹس ہیں اس میں یہ تمام شعبے اپنے اپنے کردار کو عدا کرتے ہوئے اس وقت بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں مکتبے کا شعبہ الحمدللہ ہمارے پاس بہت فعال کردار عدا کر رہا ہے شعبہ مالیات ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ اس کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے آجے گی شعبہ آئی ٹی ہے کہ جس کے تحت جتنی بھی اطلاعاتی تقنیقات جو ہماری لنک چیزیں ہیں اس شعبے سے الحمدللہ اس کو منیج کیا جاتا ہے شعبہ تحقیق الحمدللہ قائم ہے اسی طرح اس شعبہ تحقیق میں جہاں مختلف کام ہو رہے ہیں تعلم تحقیق کے حوالے سے اس میں تصنیف و تعلیف اور اسی طرح ترجمہ ٹرانسلیشن کومپوزیشن کمپائلیشن یہ سارے وہ مختلف امور ہیں بہت فعال کردار ادا کر رہا ہے جس میں ارکانیں انجمن سے رابطہ اور ان کی جو بھی ریکوارمنٹس ہیں سوالات ہیں ان کے حوالے سے ان کو مطمئن کیا جاتا ہے شعبہ مطبوعات الحمدللہ ہمارا الحمدللہ ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے جس میں مختلف کتابوں کو انشاءاللہ بھی آپ اعلان بھی ہو جائے گا مکتبہ بھی یہاں موجود ہے آپ دیکھیں گے مختلف تحصانیف کے حوالے سے اس میں کتابہ تو تذین کا کام بھی ہے تشہیر کا کام بھی ہے اور اسی طرح تباعت کا کام بھی ہے جو اس شعبے کے تحت ہوتا ہے اگر مختصرا جائزہ لیں تو جاہ رہا ہے ہماری جو اہم ترین ایکٹیویٹی ہے اللہ کی فضل سے وہ رجوع الالقرآن کورس ہے جس کا مقصد ہم جانتے ہیں کہ وہ تعلیم یافتہ طبقہ جو اثری علوم سے تو خوب اچھی طرح واقف ہے جس کو راکٹ صاحب اپنے خاص انداز میں اہل فکر کہا کرتے تھے ان کو یعنی گویا اس ذکر کے خاص اسرار و رموز کے ساتھ متعرف کرانا قرآن کے جو نور سے ان کے دلوں کو اور ازہان کو منور کرنا اس بڑے مقصد کے تحت الحمدللہ یہ رجوع الالقرآن کورس جاری اور ساری ہے پانچ مقامات پر اس کا انعقاد فی الوقت ہو رہا ہے اور اس سال جو پچھلا ابھی ہم نے گزارا ہے اس میں کوئی چار سو سے زیادہ طلبہ طلبات ہیں الحمدللہ یہ پچھلے بیچ کی بات ہو رہی اس وقت تو کرنٹ بیچ چل رہا ہے اس میں الحمدللہ تعداد اور بھی زیادہ ہے پچھلا بیچ جو ہمارا فارغ تحصیل ہوا اس میں چار سو چار یہ طلبہ طلبات ہیں جنہوں نے سند حاصل کی الحمدللہ پھر اسی طرح اس میں یعنی چار سو چار ٹوٹل یہ طلبہ طلبات ہیں تین سو چھےالیس سری فارٹی سکس وہ تعداد ہے جو ایک سالہ کورس رجوع علی القرآن کورس کے سالے اول کے مرحلے سے گزریں اسی طرح اس میں جو آن لائن ایک پورا سیٹ اپ الحمدللہ ہمارا موجود ہے جس میں یہ رجوع علی القرآن کورس قرآن اکیڈمی ڈیفنس سے آن لائن جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس میں بھی الحمدللہ شرکت ہوتی ہے یہ بھی تقریباً چوبیس حضرات و خواتین ہیں جنہوں نے پچھلے سال سند حاصل کی اسی طرح اس سالے اول کو رجوع علی القرآن کورس کے سالے اول کو کر چکنے والے حضرات و خواتین کے لیے جن میں ذرا علم کی طلب یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی اس طلب کو اس پیاز کو بجھانے کے لیے الحمدللہ سالے دوم کا انعقاد ہوتا ہے جس میں کچھ خاص علمی مضامین ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں پچھلے سال اس میں چونتیس حضرات و خواتین نے الحمدللہ سند حاصل کی ہے حلقات و دورات و دینیاں مختلف سینٹرز میں الحمدللہ منقض ہوتے رہے اور سینٹرز کی تعداد میں اللہ کی فضل سے ان حلقات و دورات میں حضرات و خواتین نے شرکت کی ہے آن لائن کورسز ہو رہے ہیں الحمدللہ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اس کے لیے پورا مکمل سیپریٹ پورٹل ہے جو موجود ہے lms.koranacademy.com اور میں آپ سے گزارش کروں گا خاص طور پر ان ہمارے میمران سے جنہوں نے ابھی تک اس کو وزٹ نہیں کیا ہے ضرور بل ضرور ایک تو ہماری ویب سائٹ ہے اس کو تو ہمیں وزٹ کرتے ہی رہنا چاہیے koranacademy.edu.p کے اگر ہم اپنی ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کریں گے تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس وقت ہمارا یہ ادارہ اس کی پراغرس کیا ہے کیا معاملات چل رہے ہیں تو ضرور بل ضرور ویب سائٹ کو ذرا دیکھیں اور ساتھی ساتھ جو میں نے کہا کہ یہ جو آن لائن پورٹل ہے ہمارا lms.koranacademy.com یہاں الحمدللہ لائف کورسز کے حوالے سے بھی پوری ترتیب بنی ہوئی ہے اسی طرح اللہ کی فضل سے ابھی آپ جائیں گے اس پیج پہ تو دیکھیں گے کہ کچھ self-paced کورسز خودکار طریقے سے چلنے والے کورسز introduce کروائے گئے اور پچھلے کچھ مہینوں میں الحمدللہ پانچ نئی کورسز متعارف کرائے گئے تھوڑی سی انشاءاللہ آگے کچھ ڈاکومنٹریز وغیرہ میں تفصیل آپ کے سامنے آجے گی مزید یہ کہ آپ ویب سائٹ پر بھی جائیں گے تو انشاءاللہ طریقے سے موجود ہیں اس وقت بانی محترم رحمہ اللہ کے جو پڑھائے ہوئے ان کے اپنے ویڈیوز کے ساتھ کورسز ہیں اسی طرح نگران انجمن بھی موجود ہیں تو ان کے بھی پڑھائے ہوئے تقریبا اس وقت تین کورسز ہم لانچ کر چکے ہیں جو وہاں لیمی ایس موجود ہیں تعلیمات قرآن تعلیمات نبی اور بیان سیرت تو آپ اس میں ایڈمیشن لیں گے خودکار طریقے سے ریجسٹر ہوں گے اور اس کے بعد ایک سلف یا آٹومیٹڈ طریقے سے آپ کے پاس ویڈیوز اور ویڈیو ختم ہو جانے کے بعد کوئیز کو سالف کرنے کے بعد نیکس ویڈیو اور اس طرح ترطیب کے ساتھ جب پورا کوٹس آپ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس کا سرٹیفیکیٹ آجائے گا انشاءاللہ مدرسہ الحمدللہ جیسے پہلے بھی بات آگئی بچوں کے جو دینی اور اخلاقی تربیت کے خاص معاملات ہوتے ہیں ان کو خاص اور پرویجن بناتے ہوئے اور قرآن حقیم کی جو لازمی تعلیم ناظرہ اور حفظ کے حوالے سے وہ رہی ہے اور تربیت میں ظاہر ہے جو حفظ قرآن کے ساتھ نماز مسنون دعائیں عداب زندگی ان سب کی تدریز بھی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے اس وقت کوئی ایٹ سکسٹی ون کی تعداد ہے تمام اداروں کی ملاکر جہاں یہ بچے زیر تعلیم ہیں اور تقریباً چار سو تیز ہے یہ بچے کہ جو قرآن حکیم کو حفظ کرنے کی سعادت ان اداروں میں ہمارے حاصل کر رہے ہیں یہ تمام امور کی نگرانی مرکزی دفتر میں جو ہمارا پوائنٹ ہے جہاں صدر انجومن بھی تشریف رکھتے ہیں اور تمام مرکزی ٹیم وہاں موجود ہوتی ہے اسی طرح جو مقامات ہمارے موجود ہیں اس میں قرآن اکیڈمی یاسین آباد کے اندر یہ حفظ کا ناظرہ کا قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں یہ نکاد ہو رہا ہے مرکز تعلم و تحقیق اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو وہ وہاں بقاعدہ اسٹیبلشت ہے جہاں ہمارے بہت نوجوان ہیں جو اس وقت ریسرچ پہ انالیسس میں مصروف ہیں کتب خانہ وہاں موجود ہے دس ہزار سے زیادہ کتابیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے موجود ہیں ان کی ڈیجرائزیشن کا پروسس بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ویب سائٹ پر لنکس کے ذریعے ان کتابوں کی بھی سہولت دستیاب ہوگی انشاءاللہ شعبہ مدبوعات الحمدللہ مختلف کتابوں کو شائع کرنے کے حوالے سے یہ شعبہ اپنا بہت اہم کردار آدھ کر رہا ہے گزر سال کتب ہماری شائع ہوئی ہیں ان کی ایک لسٹ ہے خاص طور پر اس وقت جو ایک نئی بات کہہ لی جی جو نجات جی راہ جو سندھی لکھا ہوئے تیسے نمبر پر الحمدللہ یہ شائع ہو چکا اس کے علاوہ اور بھی کتب ہیں جس پر شائع ہو بھی چکے اور جن پر مزید کام بھی اللہ کے فضل سے جاری ہے تاکہ سندھ کیونکہ ہم پورا پیغام ہمارا پہنچے تو وہ علاقے خاص مکتبہ الحمدللہ اس میں انجومن کا لٹریچر ہیں سی ڈی 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 آس بھی کارڈ جو بھی اس وقت کے موڈرن جو بھی ٹولز ہو سکتے ہیں الحمدللہ ان کو سامنے رکھتے وئے ان تمام چیزوں پر کام ہو رہا ہے اس وقت جو رپورٹ کے مطابق ہمارے یہ جو مکتبہ کا پچھلے سال تقریباً جو سیل رہی ہے وہ 37.59 ملین روپیز الحمدللہ اللہ کی فضل سے ہوئی ہے شعبہ ملٹی میڈیا بھی تھوڑا در پہلے بھی میں نے بات رکھی کہ الحمدللہ یہ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا شعبہ آئی ٹی ملٹی میڈیا یہ سارے ہمارے شعبے اور ان کے حضرات سے ان کی محنتوں کا سمر ہے اس وقت ہمارے سامنے اتنی سہولت کے ساتھ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ہمارے لئے آویلیبل بھی رہیں گی تو الحمدللہ مدرسین کے لیکچرز گروز کی آڈیوز ویڈیوز کی ریکارڈنگ پھر سوشل میڈیا پر اس کی تشیر انشاءاللہ بہت جلد ہمارا ایک ایکٹیو سوشل میڈیا دپارٹمنٹ بھی اللہ کے فضل سے بنے جا رہا ہے انشاءاللہ اور اس کے تحت بھی وہ جو ایک سوشل میڈیا پر کہیں ایک تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی تھی کہ ہم اپنے آپ کو وہاں پریزنٹ کر سکیں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ وہ کمیں بھی بہت جلد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ قرآن سٹوڈیو الحمدللہ ہمارے پاس قرآن اکیٹ بھی ڈیفنس میں موجود ہے جہاں پر بہت ہی عالی میار پر ریکارڈنگ کی سہولت الحمدللہ موجود ہے شعبہ ملٹی میڈیا کے رپورٹ کی اگر ایک جائزہ حملے تو الحمدللہ بہت سے ویڈیوز ہیں جو ریکارڈ کی گئی ہیں اور مختلف چینلز کو یہ ویڈیوز فرام کی جاتی ہیں کنٹینیس لی یہ کام چل رہا ہے الحمدللہ اور نگران انجمن اپنے وقت کو الحمدللہ یہاں سپیئر کرتے ہیں اور بہت ہی قیمتی وہ نسائے ہیں جو ان ویڈیوز کے ذریعے الحمدللہ ہم تک اور عوام الناس تک مستقل پہنچ رہی ہوتی ہیں یہ ایک تھوڑا سا جائزہ ہے آپ کے پاس جو ہارڈ کاپی موجود ہے رپورٹ کی اس کے اندر بھی ان تمام چیزوں کے حوالے سے مختلف امپورٹنٹ باتیں موجود ہیں اس میں خاص خاص چیزیں بس میں ہائلائٹ آپ کے سامنے اس وقت کر رہا ہوں جس میں خاص طور پر جیسے بھی میں نے سیلف پیسٹ کوٹس کی بات کیے تو ایک تو وہ ہمارے لیکچرز ہیں جو بانی محترم اور نگران محترم کے ہیں اسی طرح ابھی بھی ہمارے پاس کچھ اسادزہ ایسے ہیں کہ جن کے لیکچرز کی ریکارڈنگ کا ترتیب بنی ہوئی ہے چلترہ چل رہا ہے جیسے قرآن یہ قرآن ایرابک کے حوالے سے الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے منتخب نساب کے حوالے سے یہ کام چل رہا ہے پچھلے دونوں ووٹسپ پر الحمدللہ ہم نے ایک ترتیب بنائی اور الحمدللہ اس کا بڑا اچھا رسپونس رہا اس میں قرآن ایرابک کو فیلال ہم نے ٹیسٹنگ فیز میں لانچ کیا اور بہت اچھا رسپونس آیا اب الحمدللہ اسی مہینے میں دسمبر سے پہلے پہلے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم مزید کورسز بھی انشاءاللہ جس میں منتخب نساب اور تجوید وغیرہ خاص طرح پر شامل ہوں گے اور یہ ووٹسپ پر یہ کورسز ہوں گے موبائل فون پر ہی آپ اپنے ان کو ان کے لیکٹرز ریسیف کریں گے وہیں پر کوئیزز اٹیمٹ کریں گے وہیں پر انشاءاللہ جمع ہو جائے گا اور اس طرح سے وہ ایک ترتیب جو ہم چاہتے ہیں ہمارا جو وزن ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ قرآن کی ضروری تعلیمات ہیں اس سے گزریں انشاءاللہ اس کی ایک ترتیب انشاءاللہ اس طریقے سے بنے گی باقی اس میں موبائل ایپ الحمدللہ ایک بنائی گئی ہے الحمدللہ اور اس ایپ کے لیے پورا یو آئی اور یو ایکس جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے پاس بہت جلد آپ کے موبائل ایپونز میں موجود ہوگی پھر اسی طرح جو مختلف ریکارڈنگز ہیں مختلف چینلز کے لیے وہ کی گئی ہیں اور ویب سائٹ پر دیگر سوشل پلیٹ فارمز پر ان ویڈیوز کو اپلوڈ کیا گیا ہے قرآن انسٹیٹوٹ گلستان جہور میں قرآن اکیٹ بھی ڈیفینس میں مزیر شادمان میں جو مختلف اس وقت ہمارے پاس وینیوز ہے مسجد کے حوالے سے وہاں خطبات الحمدللہ جو ہمارے مدرسین ہیں وہ اللہ کی توفیق سے وہاں دے رہے ہیں اور ان کی ریکارڈنگز بھی ہو رہی ہیں اور ان کی اپلوڈنگ بھی ہو رہی ہیں ویب سائٹ پر الحمدللہ وہ موجود ہیں جس میں خاص طور پر نگران محترم کا جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے اس کی آرڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ الحمدللہ وہ آویلیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور قابل ذکر امور میں اگر آئی ٹی کے پائنٹ بھی اسے بات کریں تو اس میں جو مالیاتی سوفیئر ہے اس کی الحمدللہ تیاری کا سلسلہ چل رہا ہے مختلف ایپس کی تیاری اس وقت چل رہی ہے تاکہ ہم مزید فیسلیٹیٹ کر سکیں اور خاص طور پر ایک دعائی قرآن کے لیے آسانی ہو تاکہ وہ اپنے احباب کے سامنے قرآن کی دعوت رکھ سکیں انجمن کی ویب سائٹز جو ہیں اس کی دیکھ بھال چل رہی ہے الحمدللہ سیونٹی نائن تھاؤزن لوگوں نے پچھلے سال کی جو ہمارے پاس رپورٹ ہے اس کے مطابق اس ویب سائٹ سے استفادہ کیا ہے موبائل ایپس قرآن میڈیا پلیئر سے پندرہ سو سے زائد افراد الحمدللہ استفادہ اس وقت کر رہے ہیں اسی طرح لائیو سٹریمنگ الحمدللہ ان ہماری ویب سائٹ پر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر چل رہی یہ مختلف دروز کی اور ایل ایم ایس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی کر چکا دورہ درجمہ قرآن کے حوالے سے الحمدللہ جو نگران محترم کا ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ پر اس کی تشہیر اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اس پیغام کو اب ان ذرائع کے ذریعے الحمدللہ پہنچایا جاتا ہے یہ ایک مختصر سر جائزہ ہے جی جو ابھی تک ہماری آج کی یہ رپورٹ کے حوالے سے باقی اس کی تفصیلات آپ کے پاس بھی موجود ہیں مزید بھی ویب سائٹس وغیرہ پر لی جا سکتی ہیں تو ایک جو اصولی ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق کے سوال آپ کے سامنے اب رکھا جاتا ہے کہ جی اس رپورٹ کی منظوری آپ کی طرف سے ہے ہاتھ اٹھائیں جزاک اللہ خیر بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ